لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ لَا سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ مُبَارِكُ وَسَلِّمْ محترم ناظرین و سامعین دیئر ویورز این لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنئے کے ساتھ آپ کا محسپان محمد سحیل رزا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم مغرحم سے مغرحم کا جو آغاز ہے وہ قرآن بزبان قرآن و حدیث کے عنوان سے کیا کرتے ہیں اور آج بھی ہمارا یہی عنوان ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے ذرا ناظرین غور سے اسے سماعت فرمائی کا رب تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے الَّذِينَ يَنْقُدُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُحْسَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اُولَئِكَ هُمَ الْخَاسِرُونَ پارہ پہلا اور آیت نمبر اس کی ٹوئنٹی سیوٹ ستائیس نمبر آیت ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے احد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد پھر اس کے بعد فرمایا کہ کارتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہی لوگ نقصان والے ہیں اس سے ناظرین وہ احد مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کتب سابقہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانے کی نسبت فرمایا ایک قول یہ ہے کہ احد تین ہیں وعدے تین ہیں پہلا احد وہ احد کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں اس کا بیان ناظرین نمے پارے میں موجود ہے وَإِذْ أَخَذَا رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا قَافِلِينَ دوسرا احد انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے اب یہ جو پہلا آہد تھا ناظرین جو آیتِ قریمہ میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے آدم علیہ السلام کی پیٹ مبارکہ سے تمام ذریعت کو نکالا اور انہیں اپنے آپ پر گواہ فرمایا اور پھر یہ فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے مل کر اقرار کیا کہ تُو ہمارا رب ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ کہیں تم روز قیامت یوں نہ کہو کہ مولا ہمیں کوئی بتانے والا ہوتا ہم تو تیری ربوبیت سے تیری تیرے اوہ ہونے سے تیرے خدا ہونے سے مغافل تھے تو اس لیے ربوبیت کا اقرار کروایا کہ روز قیامت کوئی انکار نہ کر سکے تو ہر پیدا ہونے والے بچے کے علم میں ہوتا ہے کہ اس کا رب اللہ رب العالمین ہے دوسرا جو آہد انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے ناظرین رسالت کی تبلیغ فرمائیں دین کی اقامت کریں اس کا بیان تیسرے پارے میں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْثَاقَهُمْ تو یہ ناظرین انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے اور اس آہد میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْثَاقَهُمْ جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ میساق لیا ان سے جن کو کتاب دی گئی اب کس بات کا اہد لیا اس بات کا آہد لیا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے اور حق کو نہیں چھپائیں گے اور ناظرین ظاہرے کے انبیاء تو حق کو نہیں چھپاتے تو یہ آہد لیا کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں گے اور دین کی اقامت فرمائیں گے پھر تیسرا جو آہد ہے وہ علماء سے لیا جس میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ الَّذِينَ اُطُ الْكِتَابَ ناظرین جو اس سے پہلے انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے وہ تیسرے پارے میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْثَاقَهُمْ تو وہ انبیاء کے ساتھ مِيثَاق تھا اب یہ اُطُ الْكِتَاب سے مراد یہ ہے اَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُرْهِمْ جو میثاقِ ربوبیت ہے اور دوسرا اہد میثاقِ نبوت ہے جس میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْثَاقَهُمْ تو یہ ناظرین انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے اور تیسرا اہد وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ اُطُ الْكِتَابَ یہ علماء کے ساتھ ہے کہ وہ حق کو نہیں چھپائیں گے اور آگے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بیان کریں گے تو ناظرین یہ تین اہد لیے اب اس اہد سے یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں اور اس اہد سے ناظرین یہ بھی ہے کہ ناظرین یہ اہد کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ علمین نے یا تو انبیاء سے اہد لیا ہے یا انسانوں سے اہد لیا ہے عام انسانوں سے اس کی ربوبیت کا یا پھر علماء سے تو ہر ایک کو اپنا یہ اہد زیرے کے انبیاء نے تو اپنے وعدے کو پورا کیا تو ناظرین علماء کو اور عام لوگوں کو بھی ناظرین وعدے کو پورا کرنا چاہیے جس نے جو وعدہ لیا ہے اسے وہ وعدہ پورا کرنا ہوگا تیسرا یہ ہے ناظرین کے رشتہ اور قرابت کے جو تعلقات ہیں مسلمانوں کی دوستی محبت تمام انبیاء کا ماننا کتاب الہی کا ناظرین تصدیق حق پر جمع ہونا یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ملانے کا حکم فرمایا تو ان میں قطع کرنا بعض کو بعض سے نہ حق جدا کرنا تفرقوں کی بنا ڈالنا یہ ممنوع کیا گیا ہے تو اب کوئی جدائی ڈالے گا تو گوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آہد کو توڑ رہا ہے کوئی دین میں تفرقہ ڈالے گا تو گوئے کہ وہ اللہ رب العالمین کے آہد کو توڑ رہا ہے تو ناظرین یہ چند وعدوں کا ذکر ہے جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر آیت نمبر ٹوئنٹی سیون میں بیان فرمائے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم جو وعدہ کر کے آئے اس کی ربوبیت کا ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہم جو وعدہ کر کے آئے ناظرین کی رشتہ داروں سے قطعہ تعلق نہیں کریں گے مسلمانوں کو آپس میں مسلمانوں میں آپس میں محبت و اتفاق کا دور دورہ کریں گے یہ ہمارا آہد ہے اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ماننا یہ بھی آہد ہے تو اللہ رب العالمین ہم کو تمام وعدوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کے جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ العراف آیت نمبر سیونٹی ون ہے ناظرین ہم انشاءاللہ فورمیٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائے اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹن بات ہو نوٹ ضرور فرمالی جی آپ کو یہ چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمٹ ہے اور آئیے ناظرین تعاوض اسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قد وکع عليكم من ربكم رجس وغضب اب یہاں وقف کریں گے تو وغضب پڑھیں گے تعاوض وقفی مطلق کے شورٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہاں رکنا بہتر ہے کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیں گے ناظرین قال ایک کلمہ قد دوسرا وقع تیسرا علا چوتھا کم پانچوا من چھٹا ربی ساتوا رجس سن آٹوا غضب نوا آ دسوا تجادلون گیاروا فی باروا اسما ان تیروا سمیتمو چودوا اور اس کے بعد ناظرین آ باؤ پندروا اور واو درمیان میں ہے ناظرین تو کل ملا کر سولہ کلمات ہیں ہر کلمہ کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائے قد قد وقع قال قد وقع یہ اصل میں علاہکم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو علی پڑھا گیا علیکم من ربی کم یہاں ملا کر پڑھنے کے سورت میں نون ساکن کو راہ کے ساتھ ملائیں گے اور راہ کی آواز کو ادا کیا جائے گا راہ پر چونکہ زبر ہے تو راہ کو پر پڑھیں گے مِرْ رَبِّكُمْ رِجِسُنْ وَغَدَبُنْ ملا کر پڑھنے کے سورت میں دو پیش کی تنوین کو واؤ کے ساتھ ملا کر واؤ کی آواز کو ناظرین ہونے کے ساتھ ادا کیا جائے گا رِجِسُنْ وَغَدَبُنْ اب یہاں وقف کریں گے تو واؤدب پڑھیں گے با کو ساکن کریں گے وقف کی سورت میں تو یہاں پر قلقلہ یعنی آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے واؤدب غلط ہے واؤدب تو با ساکن پر آواز لوٹتی بھی محسوس ہو اَتُجَادِلُونَنِ اَتُجَادِلُونَنِ فِي أَسْمَائِنْ فِي پر جمعت کی علامتیں تین سے پانچ علیف کی مقدار کھنش کر پڑھنا چاہیے اور مِمْ عَلِفْ زَبَرْمَا یہاں پر جمعت کی علامتیں اسے چار سے چھے علیف کی مقدار کھنش کر پڑھنا ضروری ہے سَمَّائِتُمُ هَا سَمَّائِتُمُ هَا أَنْتُمْ وَآَبَاءُكُمْ ہاں پر آپ دیکھیں ناظرین جمعت کی علامتیں یہاں تین سے پانچ علیف کی مقدار کھنش کر پڑھنا چاہیے اور آ با میں با علیف زبر با اس پر جمعہ کی علامتیں چار سے چھے علیف کی مقدار کھنش کر پڑھنا ضروری ہے چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ کی جانب سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے اس میں جو کلمات ہیں اسماع افعال و حروف کون کون سے ہیں تو لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ بھی ارس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوسکی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہ ہی ہوگی اور ناظرین انشاءاللہ ہم اس کو نشاندہ ہی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ناظرین آپ جو اردو میں سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ہم زبان آپس میں بلتے ہیں تو جب قرآن میں یہی حروف یا یہی کلمات استعمال ہوتے تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ قَدْ وَكَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجِسُ وَغَدَبُ أَتُجَادِلُونَنِی فِي أَسْمَائِنِ سَمَّيْتُمُوْهَا قَالَ قَدْ وَكَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجِسُ وَغَدَبُ اَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَائِن سَمَّيْتُمُوْهَا اَنتُمْ وَآبَا أُكُمْ یہ آج کا سبق ہے ناظرین سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسما کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا اسم آج کے سبق میں ہے کم زمیر پہلا اسم ہے کم زمیر یہاں پر زمائر کتنے ہیں علیکم ربکم اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں سم اتجادلوننی یہ بھی زمیر ہے سمیتموہا یہ بھی زمیر ہے انتم یہ بھی زمیر ہے آباؤکم یہ بھی زمیر ہے ناظرین انشاءاللہ ہم مزید پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانے ہیں بریک کی جانے ہیں ہماری آپ کے ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم ایک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ پہلا اسم ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ کم زمیر ہے اور اسی میں پھر زمائر میں یا بھی ہے ہا بھی ہے انتم بھی ہے تو کم یا ہا اور انتم اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ دوسرا اسم ہے اوراب تیسرا تیسرا رجسل چوتھا غدب اوراب رجسل چوتھا غدب اس کے بعد پانچوہ اسم ہے اسمائن اور چھٹا ہے آباؤ اسمائن اور آباؤ اب ہم چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب دیکھتے ہیں کہ کون کون سے افعال ہیں پہلا فیل ہے قول دوسرا وقع تیسرا تجادلون اور پھر اس کے بعد ناظرین چوتھا فیل ہے سمائتمو سمائتمو اب چلتے ہیں حروف کی جانب پہلا حرف آپ دیکھیں کون سا ہے قد دوسرا علا تیسرا من قد علا اور من پھر اس کے بعد ناظرین چوتھا آ پانچوہ فی اور چھٹا واو آ فی اور واو زبر وا کل ملا کر آپ دیکھیں سولہ کلمات ہیں چلتے ہیں ناظرین اسما کی جانب کم جمع مذکر حاضی کی ضمیر ہے جمع مذکر حاضی کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں منفصل ہو تو انتم کی شکل میں تو یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں کہ کم بھی ہے علیکم اور انتم سمائتمو ہا انتم تو کم یا انتم اس کا مانا ہوگا تم سب آپ سب تمہیں اپنے اس کے بعد یا یہ واحد متقلم کی ضمیر ہے واحد متقلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں منفصل ہو تو انہ کی شکل میں یا یا انہ اس کا مانا ہوگا میں میرا میری میں میرا میری اس کے بعد ہا ضمیر ہے یہ ہا واحد مؤنس غائب کی ضمیر ہے واحد مؤنس غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہا یا ہیا اس کا مانا ہوگا وہ اس اس کے بعد ہے رب رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا پالنے والا اور ناظرین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہے اور حقیقی رب دیکھا جائے تو فقط اللہ رب العالمین ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لئے جو تمام جہوالوں کو پالنے والا ہے اور رب ناظرین قرآن کریم میں کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے اور یہ رب ایسا اسم ہے ایسا کلمہ ہے جو عام تو پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد ناظرین اگلا جو اسم ہے وہ ہے رجسن رجسن کے معنی ہے گندگی یا عیب یا ناظرین یعنی کسی چیز کرنا گوار ہونا تو گندگی اس کا معنی کرنا زیادہ بہتر ہے تو رجسن کا معنی ہے گندگی غدب کہتے ہیں غصے کو غدب کہتے ہیں غصے کو اور عام طور پر ناظرین یہ غدب جو ہے ہم غضب کہتے ہیں عربی میں غدب ہے یہ عام طور پر اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اسماعن اسماعن اس کا معنی ہے نامو اور یہ اسم کی جمعہ ہے اسم کا معنی ہوتا ہے نام اسما نامو اور اسماع عام طور پر ناظرین اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں آبا اب ان کی جمع ہے اب کہتے ہیں باپ کو آبا دادا یا پردادا آباؤ اجداد عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو آبا ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب پہلا فعل ہے قولا قولا فعل ماسی معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے اس نے کہا لیکن جب کسی زیمن سب کی طرف تنظبت ہوگی اس کا مظہر آتا ہے قول اور قول کا معنی ہے بات عام طور پر یہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں وقع فعل ماضی معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے وہ واقع ہوا اور قد یہاں پر داخل ہے قد جب فعل ماضی پر داخل ہو تو فعل ماضی کو ماضی قریب کے معنی میں کر دیتا ہے قد وقع واقع ہو گیا ہے اس کے بعد تو جا دلو نا فعل مذار معروف سیغہ جمع مذکر حاضر اس کا معنی ہے کہ تم جگڑتے ہو یا تم جگڑو گے اور یہاں پر حمزہ زبر آہ ہے یعنی حمزہ استفام کا ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا کیا تم جگڑتے ہو کیا تم جگڑا کرتے ہو یا کیا تم جگڑتے ہو سممئی تمو فعل ماضی معروف سیغہ جمع مذکر حاضر اس کا معنی ہے کہ تم نے نام رکھا سممئی تمو تم نے نام رکھا اس کے بعد ناظرین اب ہم چلتے ہیں حروف کی جانب قد یہ فعل بازی پر داخل ہوتا ہے ماضی قریب کا معنی دیتا ہے اس کا معنی تحقیق یا بے شک دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں علا استعلا کے لیے بلندی کے لیے آتا ہے اس کا معنی پر یا اوپر دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں من یہاں پر ناظرین تبیین کے لیے ہیں اور تبیین کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں من وعن اور ناظرین اس کا معنی ہے سے من کا معنی ہوتا ہے سے اس کے بعد حمزہ ورآ یہ حمزہ استفارم کا اس کا معنی ہوتا ہے کیا فی اس کا معنی ہے میں اور واو اس کا معنی ہے اور ناظرین رجسو وغدب یہاں پر آپ دیکھیں جو واو ہے یہ عطف کے لیے عطف کا معنی ہوتا ہے مختلف افراد کو ایک حکم میں شامل کرنا انتم وآباؤکم یہاں پر بھی یہ عطف کے لیے ہے معنی اس کا ہے اور سولہ کلمات میں آپ دیکھیں چھے کلماتیں سے جو کہیں کسی نہ کسی انداز میں صورت میں اردو میں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں نمبر ایک رب نمبر دو غدب نمبر تین اسمان نمبر چار آبا نمبر پانچ قالم قول نمبر چھے من میں منوان آئیے حروف کو اپس میں ملا کر کلمات کو اپس میں ملا کر جملہ کلامی آئیت کیسے بنائے کرتے ہیں بلائزہ فرمائیں اب یہاں وقف کریں گے تو وغدب پڑیں گے حمزہ زبر آ تا پیشتو جیم علیو زبر جا دال زیدی لاموہ پیشلو نون زبر نان نون یا زنی اتو جا دیلون نی فائے زیر فی حمزہ سین زبر اس میم علیو زبر ما حمزہ دو زیر ان فی اس ما ان سین میم زبر سم میم یا زبر میت پیشتو میم آ پیش موحا لف زبر ہا سم میت موحا حمزہ نون زبر انتا میم پیشتو انتو مو زبر وا حمزہ خڑا زبر آبا علیو زبر با حمزہ پیش او کاف مو پیش کم و آبا او کم انشاءاللہ ہم تلاوت کے جانب جائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں جانے بریک کے جانب ہمارے آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکوم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے تردیل کے ساتھ سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَبِكُم رِجِسُ وَغَضَبُ أَتُجَأَدِلُونَنِي فِي أَسْمَائِن سَمَّيْتُمُ هَا أَلْتُمْ فِي أَسْمَائِن سَمَّيْتُمُ هَا أَلْتُمْ وَآَبَاءُكُم اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ جس طرح نماز ترابی میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَبِّكُم رِجِسُونَ اَتُجَأَدِلُونَنِي فِي أَسْمَائِن سَمَّيْتُمُ هَا أَلْتُمْ وَآَبَاءُكُم اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح نماز ترابی میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَبِّكُم رِجِسُونَ اَتُجَأَدِلُونَنِي فِي أَسْمَائِن سَمَّيْتُمُ هَا أَلْتُمْ وَآبَاءُكُم ناظرین یہ تیسرا جو تدویر کے ساتھ ہم نے پڑھا یہ عام طور پر نماز فرض میں آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں صدق اللہ العظیم اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پرگرام کا جو فرسٹ سیگمٹ ہے وہ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں سیکنڈ سیگمٹ کی جانب سیکنڈ سیگمٹ ہے تفہیم القرآن آپ کو یہ چلتے ہیں حرف بہرف لفظ بلفظ ترجمہ کی جانب قَالَ چونکہ یہود علیہ السلام کی طرف نسبت ہے تو ہم کہیں گے اس نے فرمایا یا انہوں نے فرمایا قَدْ بِشَكْ وَقَعَ وَاقِعَ ہو گیا عَلَا پَرْكُمْ تُمْ مِن سے یعنی طرف سے رَبِّ رَبْكُمْ تُمْحَارَے رِجِّ سُن رِجِّ سُن یہاں ناظرین ایسے گندگی معنی ہوتا ہے یہاں پر عذاب مراد ہے وَا اور غَدَب اس کا معنی ہے غزبناک ہونا یا غصہ ہونا آ کیا تجا دلوننی تم جھگڑتے ہو مجھ سے فی میں اسما ان ناموں سمی تموہا تم نے رکھے ہا ان ناموں کو انتم تم نے وَا اور آبَاؤ بَابْدَدَكُمْ تُمْحَارَے اے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ تجمع کی جانت قَالَ قَدْ وَكَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ رِجِسُ وَغَدَبُ اَتُجَادِلُنِنِ فِي أَسْمَائِلْ سَمَّيْتُمُهَا اَوْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ حود نے کہا یقیناً تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غزب نازل ہو گیا کیا تم مجھ سے ان ناموں کے متعلق جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں یہ آسان فہم با محاورہ تجمع اب آئی ناظرین چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب کہ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے ناظرین حود علیہ السلام نے جب علوہیت کے دلائل بیان فرمائے تو آگے ظاہرے کہ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو انہوں نے اپنے باپ دادا کی تقلید کا سہارا لیا کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان کی عبادت چھوڑ دیں کیسے چھوڑ دیں کہ ان کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے سو آپ ہمارے پاس عذاب لے آئیں جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے یا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے یہ نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غزب نازل ہو گیا اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی عذاب تو نازل نہیں ہوا تو حود علیہ السلام نے کیسے فرما دیا کہ تم پر عذاب نازل ہو گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کا مستقبل میں واقع ہونا یقینی اور قطعی ہو تو اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کر دیتے ہیں مثال کی طور پر جب ناظرین کوئی شخص بڑے منصب والا ہو طاقت والا ہو اسے کوئی تنگ کر رہا ہو تو وہ بار بار سمجھاتا ہے کہ بھئی تم اس سے باز رہو لیکن جب وہ باز نہیں آتا بار بار سمجھانے کے باوجود تو پھر وہ غصے سے بے قابو ہو کر ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اب تمہارے ساتھ معاملہ ہو گیا اب تم دیکھو کیا ہوتا ہے بس یوں سمجھو تمہارے ساتھ ہو گیا ہے اور سب کو یقین ہوتا ہے کہ یہ اب وہ کر کے رہے گا تو ناظرین یہ ایک انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے یہ کائنات کا جو رب ہے کائنات کا خالق و مالک ہے وہ فرما رہا ہے جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے پاس ہیں تو وہ فرما رہا ہے کہ عذاب تو تم پر نازل ہو گیا غزہ تو تم پر نازل ہو گیا تو جس چیز کا یعنی فیوچر میں واقع ہونا قطعی یا یقینی ہو مستقبل میں واقع ہونا قطعی طور پر ہو یقینی طور پر ہو تو اس کو بعض اوقات ماضی کے ساتھ تابع کر دیتے ہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم پر عذاب نازل کر دیا اس معنی میں ہے کہ اس نے تم پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر لیا اور حود علیہ السلام کی نزدیک اس عذاب کا واقع ہونا یقینی تھا اسی لئے فرما دیا کہ تم پر عذاب نازل ہو گیا تم پر غزب نازل ہو گیا ناظرین و السامعین پھر اس کے بعد حود علیہ السلام نے پھر دوسری بات فرمائی کہ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے متعلق جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالی نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی اب آپ دیکھیں کہ پہلی بات یہ تھی کہ فرمایے کہ عذاب تو نازل ہو جائے گا اس کا مطلب کیا ہوا کہ ناظرین رسول علیہ السلام سے جب جھگڑا وہ کر رہے ہیں اور ان کی باتوں کو نہیں ماند رہے تو رسول کو جھٹلانا یہ رسول کی باتوں کو جھٹلانا یا ان کے احکامات کو جھٹلانا یہ اللہ تعالی کے غزب کا اور اللہ تعالی کے عذاب کا موجب ہے اللہ تعالی کے عذاب کا سبب ہے دیکھیں آپ حود علیہ السلام کی قوم ان سے جگڑ رہی تھی ان کی تقزیب کر رہی تھی ان کے احکامات کو نہیں ماند رہی تھی ان کے پیغامات کو نہیں ماند رہی تھی تو یہی چیز ان کے عذاب کا سبب بنی ان پر عذاب نازل ہونے کا سبب بنی اور اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب بنی تو نبی علیہ السلام سے متعلق جگڑنا یا ان کی تغذیب کرنا یا ان کی احکامات کو پس پچھ ڈالنا یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی نرازگی کے اسباب ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباب سے ان کاموں سے محفوظ و معمون فرمائے دوسری بات یہ تھی کہ ایک نبی سچا نبی سچا نبی اپنی قوم کو تبلیغ فرما رہا ہے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنا رہا ہے اور اس کے پاس دلائل ہیں موجزات ہیں دلائل ہیں لیکن اس کے برقص آپ دیکھیں کہ قوم جو ہے اپنے باپ دادا کا نام لے رہی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کی عبادت کو کیسے چھوڑ رہے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اس بات کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ بتوں کی عبادت کیا ہے ظاہر ہے کہ بتوں کی عبادت کی کوئی دلیل کیا ہوگی کائنات کا جو خالق و مالک ہے جیسے سب کو پیدا فرمایا دلائل موجود ہیں تو اس کی عبادت کرنے کے بجائے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں جس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی اور پھر بتوں کو اللہ کہتے ہو حالانکہ ان میں علوہیت کا کوئی معنی پائے ہی نہیں جاتا تم نے کسی بت کا نام عزت رکھ دیا ہے حالانکہ اس میں عزت کا کوئی معنی نہیں ہے تمہارے مذہب کے ثبوت پر کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کے بعد ناظرین حد علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العالمین نے ان کا انجام اور ان پر عذاب کے نزول کو بیان فرمایا اور اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں تفصیل کے سیگمٹ میں آپ کی خدمت میں ارز کریں گے عذاب کی ڈیٹیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں لیکن کچھ باتیں اس کے زمن میں انشاءاللہ ارز کریں گے اس کے ساتھ ہی ہمارے سموگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانے قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے ہمیں کالس کر سکتے ہیں اسکین پر نمبرز ڈسپلے ہیں آپ کا تعلق کسی بھی خطے کسی بھی سے اٹھائی اپنے فونز ٹیل کیجی نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے سموگرام کو دیکھتے ہیں سموگرام پر ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم جی کون در کہاں سے جی آپ اس پرگرام میں شامل ہیں سبق و تجمہ سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قد بقع آلیکم من ربكم من ربكم رس وغدب سمیتو موہا سمیتو موہا انت و آباؤکم ترجمہ بود نے کہا یقینا تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غدم نازل ہو گیا کیا تم مجھ سے جو کن ناموں کے مطلق جگڑ ہے جو تم نے اور تمہارے باپ زادن میں رکھ گئی بہت بہت شکریہ چند باتیں رس کر دیتا ہوں ربکم میں بات پر تشدید ہے اسے جمعوں کے ساتھ پڑھیں گے ربکم اور دوسرا یہ کہ سمیتو موہا اور تجادلوننی اس پر صرف غور فرما لیجئے گا اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین و سامین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پرگرام جس سے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے شام چار بجے سے لائف اور صبح آٹھ بجے سے ریپیٹے لکاس میں دیکھا کرتے ہیں فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا www.facebook.com سلیش ای آر وائی کیو ٹی وی اس پر آپ ہمیں کومنٹس بھی سکتے ہیں ہمارے اس پیچ کو لائک کر سکتے ہیں اور آپ کی مشہوروں کا ہمیں انتظار رہتا ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضی ہوگی اس وقت تک کیلئے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنئے اور سنئے کے میں اسپان محمد سہیل رضا امجدی اور ای آر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا